بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹاک اور میں ہوں سوبان قریشی ناظرین اس وقت پاکستانی پولیٹیکل سکرین پر خاصہ حلہ گلہ دکھائی دے رہا ہے تحریک ادم اعتماد کی پہلی لہر جو اتحسوس مسلم لکاف کی جانب سے اپوزیشن کا ساتھ نہ دینے کے فیصلے کے بعد ختم ہو گئی تھی ایک مرتبہ پھر اٹھتی دکھائی دے رہی ہے ماہرین اور سینئر تجلیہ کاروں کے جانب سے سروری کے آخری ایام اور مارچ کے ابتدائی دس دنوں کو خاصہ اہم قرار دیا جا رہا ہے ناظرین ادم اعتماد کی یہ دوسری لہر اس وقت بلند ہوتی محسوس ہوئی کہ جب اپوزیشن نے اتحادیوں کے بجائے ڈائریکٹ حکومتی پارٹی میں شگاہ ڈالنے کے پلین کے بعد جہانگیر ترین اینڈ کمپنی سے خفیہ ملاقات کی تو ذرائع کے مطابق اپوزیشن کو اس جانب سے مصبت اشارہ ملا ہے گوہ کے جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کی جانب سے فیلحال اس بات کی تصدیق یا تردیر نہیں کی گئی لیکن بظاہر لگ جہی رہا ہے کہ معاملات ایک مرتبہ پھر حکومت کے لیے مشکل صدیق حال استیار کر سکتے ہیں دوسری جانب اگر پی ٹی ایم جماعتوں یا اپوزیشن کو دیکھیں تو فطل و رحمان بھی اسلام آباد میں مستقل ڈیرے ڈال چکے ہیں اور آج ان کی سابق صدر آسیف علی ذرداری سے بھی نہائیت اہم ملاقات شیڈول ہے اپوزیشن کے باقی رہنما بھی تحریک ادم اعتماد کی کامجابی کے حوالے سے کافی پر جوش اور پر امید ہیں آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون کال پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ذلکر نین شاہ صاحب اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف ظاہر ستی صاحب پروگرام میں موجود ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے ملک آسیف یاکوب صاحب تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہماروں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شاہ صاحب اپوزیشن تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت پریشر میں ہے اور کل ملک ایک بڑے انگریزی اخبار ڈان میں بھی سوپر لیڈ لگی تھی کہ حکومت پر پریشر کے اثار نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے گھرگرانے کا وقت ہو گیا ہے یا صورتحال خان صاحب کے کنٹرول میں ہے اسلام علیکم قریشہ بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے اس دن سے ہم یہ وابیلہ سن رہے ہیں کہ حکومت کے گھرانے کا وقت ہو گیا ہے حکومت گھر جا رہی ہے لیکن اس پر کچھ صداقت نظر نہیں ہاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے منشور ایک دوسرے سے جدا ہے وہ کبھی بھی ایک پلیٹ فان سے کھڑے نہیں ہو سکتے اور اب بھی ان کے بیچ میں درہاڑے نظر آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو عدم اعتماد کی انہوں نے پہلے بھی تحریف چلائی دو لفظہ پہلے بھی ایک لفظہ تحریف چلائی وہ کسی کام کی تحریف بھی اس میں کچھ بھی یہ صرف حکومت کو پریشان کرنے کے حد کھڑے استعمال کر رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب جو ملکی مسائل کو حل کر رہے ہیں انٹرمیشنل لیول کو لیٹر بن جاتے ہیں انٹرمیشنل لیول جا کے مسائل کو حل کر رہے ہیں ان کو یہ صرف دبانے کے لیے تو یہ ایک خوشہ ہو سکتا ہے باقی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ حکومت گھر جائے گی یا پاکستان طریقہ انصاف بدر آ رہی ہے چلیں ٹھیک ہوگا ظاہر ستی صاحب جہانگیر ترین کا جو فیکٹر ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپوزیشن کیا اس فیکٹر سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آخر آپوزیشن کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گرانہ ہی مسائل کا حل ہے شکریہ عزیز سبان بھائی اصل معاملات یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی اور آج تک نہ آپوزیشن میں ان کے خلاف کوئی آیا ہے نہ پاکستان طریقہ انصاف کو کچھ جماعت سے نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو جب بھی نقصان پہنچے گا اس کے اپنے ہی اندر سے نقصان پہنچے گا یہ جنگیدرین جو فیکٹر ہے یہ جنگیدرین بھی تو پاکستان طریقہ انصاف ہی ہے تو یہ جو بیس سے اکیس افراد کی آواز آ رہی ہے اپوزیشن کہتی ہے ہمیں اعتماد ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے ان کے اوپر بھی ایک نائلی کی تلوان لتک رہی ہے اگر وہ اپنی کراس سلورنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ آلڈی وہ سہارے نائل ہو جائیں گے تو اس لیے وہ بھی سوچ سوچ کے پھوک پھوک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر خدا نہ خانتا ہے ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا کہ چند درسے کے لیے کوئی دوسرا زیادہ بن جاتا ہے تو ہمارا جو ووٹ ہے اس ووٹ کی وجہ سے ہم اپنی جماعت کے ساتھ افلیشن ختم کر دیں تو ہمارے حقوق تریسر تیوالا کھو ہو جائے گا اور ہمیں دوبارہ الیکشن لینے سے بھی فارض کر دیے جائے گا اس وجہ سے وہ بھی سوچ سوچ دوسری بات ہے جو حکومت کے اتادی ہیں ان کو ابھی صرف غاقراب تک رکھا گیا ہے کیونکہ اگر یہ جنگیٹری انفیکٹر جو ہے یہ ساتھ دے جاتا ہے اپوزیشن کا تو پھر ان اتادی جماعتوں کی ضرورت ہی پڑتی یہ کوئی بات ہے ابھی نجم سیٹی صاحب نے دو دن پہلے اپنے ویلاغ میں کہا ہے کہ اگر جنگیٹری انفیکٹر ان کا ساتھ دیتا ہے اپوزیشن کا تو آسانی کے ساتھ دوسرے جو اتادی ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ کشتی ڈھوڑ رہی ہوتی ہے تو سارے وہاں سے پچھلانگیں دکھا کے در لیکن جہاں تک میرا تہذیر ہے کہ شاید یہ بات بہت زیادہ آپ قیاف کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ یہ حکومت جو آپ پانچ سال پورے نہ کریں کیونکہ یہ ان کے بیانیے کے خلاف ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسی زیادہ کو آج تک پانچ سال مکمل نہیں کرنا دیئے گے تو یہ ان کے بیانیے کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر ان کی حکومت ختم کی جاتے گے تو یہ سیاسی شہید بن جائیں گے تو یہ کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت یہ بھی نہیں جاتی کہ ان کو سیاسی شہید بنے جائیں تو مجھے جو لگتا ہے کہ عدم اعتماد ایسے ہوگا ملک عاصف یاکوب صاحب یہ بتائیے کہ کیا پوزیشن صرف اس زد میں کہ جب پہلے کسی وزیر آدم کو پانچ سال نہیں ملے تو کیوں خان صاحب کو پانچ سال کا وقت ملے حکومت گرانے کے چکروں میں ہیں یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اس حد تک خطرناک ہو چکی ہے کہ اگر عمران خان صاحب باقیہ سال بھی مکمل کر جاتے ہیں تو ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی آپ کو خطرہ نظر آتا ہے جی شبان بھائی میں آپ کو یہ بات بتا دوں ابھی جو بات آپ نے کیا کہ باقی وزیراعظم نے یہ نہیں کیا تو پانچ سال نہیں پورے کیا تو یہ نہ کرے یار ہم تو اپوزیشن تو یہ چکتی ہے کہ یہ پانچ سال پورے کرے لیکن ان کے کرتود ایسے ہیں کہ یہ خود نہیں پورے کر پا رہے یہ دیکھ کے چار سال انہوں نے گزار دی ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا آپ تمام بہت سے پروگرامز ہم لوگ کر چکے ہیں کہ یہ ان کی اپنی میرپنی ہے کہ یہ حکومت نہیں کرنا چاہ رہے ان سے ہوتی نہیں ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں انہوں نے جو آپ آپ تاکہ انہوں نے پارلیمان کو کوئی امیت نہیں دی انہوں نے حکومت کی طریقے سے چلائی ہے آرڈینس کے ذریعے آرڈینس فیکٹ نہیں لگا یو ایٹی ایڈرس آرڈینس نکلایا لیکن ملک آسیف یاکوب صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ جس وقت حکومت سے اس بارے میں موقف لیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپوزیشن کو اس بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ملک کے مسائل پر قانون سازی کی طرف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے اخلاص جو نیب میں کیسیز ہیں ان میں اس کو ختم کریں نایب میں ترامیم کریں پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ جب آپوزیشن ساتھ نہیں دے گی تو پھر مجبوراً آرڈینس تو آئین کے اندر موجود ہے کیا آپ لا سکتے ہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپوزیشن کو انہوں نے آپوزیشن کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی اور ملک سے طلع کہیں کا یہ بات نہیں ہے آپوزیشن جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ مقلس ہے اس ملک کے ساتھ مقلس ہے آپوزیشن ایک ٹائم گزارا ہوا ہے ان کے پاس ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہ ان سے ان کو ایکسپیرینس لینا چاہیے تھا جو یہ نو ملوز انہوں نے کیبنٹ بنا دی آپ دیکھیں الیکٹیڈ جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے سیلیکٹیڈ لگا دی جیسے کہ یہ کسی بات میں کوئی سیریس ہے ان کی کوئی بات چیزی ہے صحیح جس پہ جو ہے وہ کسی چیز کو سیریس لیا جائے اب ان کو سیریس لینے کا ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ اب اپوزیشن جو ہے وہ طریقہ ادم اعتماد لے کے آ رہی ہے طریقہ ادم اعتماد سے یہ انشاءاللہ فارغوں کے گھر چلے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پاکستانیوں نے ہی سمالنا ہے یہ جو اوپر سے آکے ادھر ابرانی کرنے کے چکروں میں ہے یہ بات نہیں چلے گی عمران خان کی جہاں تک بات ہے آپ یہ دیکھیں ان کو وزیراعظم بنے وہ جیسے تیسے بھی بن گیا مانگ گیا تنگ جیسے بن گیا جیسے بھی بن گیا اس کے بعد ابھی بھی ان کا وزیراعظم کو دیکھیں جو انہوں نے خطاب کیا ہے جیسے وہ اپوزیشن انہوں نے تو خود کو کبھی گورنمنٹ سمجھا ہی نہیں ہمیں تو ایسا لگتا کہ یہ اپوزیشن کر رہی ہے ہی رہے ہیں جو وہ چیز ہے انہوں نے دیکھ لے مہنگا ہی ملک میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے تو ان کا کوئی بھی ایسا کرتود نہیں ہے جس سے یہ سنجیدہ نظر ہے انہوں نے گورنمنٹ کو سنجیدہ لیا ہی نہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ ان کے باپ کی جگیر اور جیسے مزدی یہ رونتے جائیں گے اب ایسا نہیں ہوگا مارک صاحب نے ایک ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے پروگرام میں وقت بچاتا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا خوشیاں دیکھو گنگن آتی ہے ایک بال کے دیس میں جیت کی داستہ سناتی ہے ایک بال کے دیس میں خوشبویں گیت سناتی ہے ایک بال کے دیس میں محبتیں مسکراتی ہیں ایک بال کے دیس میں دسترخان سجائے جاتے ہیں ایک بال کے دیس میں اک بال کھلائے جاتے ہیں ایک بال کے دیس میں ایک بال بناسبتی گھی اور ککنگ آئل وائٹیمین اے اور وائٹیمین ڈی کی قضائیت سے پھر پور ایک بال بناسبتی گھی اور ککنگ آئل یہ ہے ایک بال کے دیس بریک پر جانے سے پہلے ہم تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بات کر رہے تھے اسی کو بھی مزید کنٹینیو کرتے ہیں شاہ صاحب کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور حکومت کو اپوزیشن بینچیز پر آنا پڑتا ہے یہ بتائیے کہ کیا تحریک انصاف اس آئینی اور قانون تبدیلی کو تسلیم کرے گی یا سڑکوں پر آنے کو ترجیح دی جائے گی سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تحریک ادم اعتماد آئی گی تو اس کو ہم کھلے دل سے تسلیم کریں گے باقی رہے گی سڑکوں پر آنے والی بیان کی بات اور اس کے بعد جو ابھی آصف صاحب میرے محبوب جو بات فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ کی قریب سمجھا ہے اس ملک کو اور اوپر سے آکے حکومت کر رہے ہیں یہ لوگ سیلیکٹیڈ ہیں اس کا جواب میں دینا چاہوں گا آپ کی بات کاٹ ہوئے کہ ایسی تو کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی کیونکہ فیرون آنا طبیعت جو تھی وہ تو جناب نواز شریف صاحب کی تھی کہ جو پارلیمنٹ میں آنا ہی گوارہ نہیں کرتے تھے جناب عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے ہیں آپ اگر ان کا پچھلا جائزہ اٹھا لیں اپنے دورے حکومت میں نواز شریف صاحب کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے اور اپوزیشن کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے عمران خان صاحب کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے اور ان کا اپوزیشن کے ساتھ کیا سلوک ہے اور اگر اوپر سے آئے تو کیا عمران خان پاکستان کا شہری نہیں ہے اس کے پاس تو ڈیول نشنیلٹی نہیں ہے جو ان کے قائد ہیں ان کے پاس تو ڈیول نشنیلٹی ہیں آج بھی دیکھ لیں ان کے کاروبار ان کے تمام معاملات حتیٰ کہ اس ملک کا علمیہ دیکھیں کہ جس شخص نے اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے اس کو اس پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال ہی نظر نہیں آتا جہاں پہ ان کا علاج کیا جا سکے تو اگر اس طرح پاکستان میں ترقی کرنی ہے تو اس سے تو گلیتر ہمارے لیے جو آپشن بجھتی ہے وہ عمران خان ہے کم از کم اس ملک میں مجود ہے ڈیول نشنیلٹی نہیں ہے اور یہ جناب بات کر رہے تھے کرتوتوں کی تو کون سے اس نے ایسے کرتوت کی ہیں کہ جس وجہ سے پاکستان اوپر نہیں جارا کیا آج پاکستان کا کرین پاسپورڈ کا کیا لیول ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ان کا پرائی منیسٹر ہے اس کا کیا لیول ہے کیا وہ ہاتھ میں پرچیاں تھام کے جواب دیتے ہیں کیا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دوسرے ملک کے صدر امریکہ کا رشیہ کا اسرائیل کا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ فیکٹر ہے اور اس کے بعد جو آپ فرما رہے تھے کہ جی عمران خان طریقے کا محتمال آنے کے بعد کیا روڈوں بھی نکلیں گے تو اس کا جواب سمپل چاہے اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ کہیں گے کہ چینی چور کا نعرہ کس نے لگایا تھا آپوزیشن نے لگایا تھا نا کہ جنہیر ترین چینی چور ہے اچھا جب وہ ہماری جماعت نے اس کے اوپر ایکشن لیا اخلاقی جورت کا مظہرہ کیا ہم نے جنہیر ترین کے ایکشن لیا اس کے بعد آج چینی چوروں کے ساتھ کون بیٹھ ہیں آپوزیشن رہی ہے دیکھیں میں ماذرت کے ساتھ آپ کی بات کارٹ روں لیکن جب ہم اس طرح چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ساری زندگی شیخ رشید صاحب کے بارے میں اور پروید الہی کے بارے میں جو خیالات رکھتے تھے ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے انہی کے ساتھ اتحاد کیا پھر انہوں نے سپیکر بنایا پنجاب اسمبلی کا تو سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی یہ معاملات تو خیر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں کبھی ہمارے نظریات کسی کے بارے میں اچھے ہوتے ہیں پھر برے ہوتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں پھر اچھے ہو جاتے ہیں تو یہ تو خیر ہماری سیاست کا ایک گند ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے ٹھیک کریش صاحب آپ ایک چیز بتائیں کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا کوئی بھی منسٹر لیول کا بھی بندہ ہے میسٹر لیول کے اوپر کوئی کریکشن کی کوئی ایسی بات گشت میں سنوں گا تم اس کے خلاف فوراں انکوائری کمیٹی بنا کے ایکشن لوں گا ہم نے اپنے پرائم منسٹرز نے اپنے مزیروں اور مشیروں سے اسطیفے نہیں لیے جس کے اوپر بھی کبھی بھی کوئی دعاق لگا ہے کریکشن کا ہم نے اسے اسطیفے لیے ہیں اخلاقی جرت کا مظاہرہ کی ہے شیخ رشید صاحب پیضر کوئی آپشن لگتا ہے تو پہلی فرشت میں عمران خان ہوں گے جو انہیں پہلی فرشت میں کہیں گے جی آپ اپنا اسطیفہ جمع کریں تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک بات ہے جنگیر ترین کی جب تک جنگیر ترین ہماری اتحادی ماشاءاللہ سے آپ کے ایکسپیرینس ہے آپ تینکر پرسن ہیں آپ اگر ان کے پورانے وی لوگ اٹھائیں اس میں انہوں نے پہلے دن سے جب جنگیر ترین ہمارے ساتھ اس وقت بھی تو عدم اتماعات کی تحریک چل رہی تھی کہ انہوں نے کہاں عدم اتماعات لائیں گے نہیں لاسکے آج انہیں بساکیوں کا سہارا لینا پڑا اس کی وجہ کہ جنگیر ترین کے پاس جا رہے ہیں یا یہ کاف لیگ کے پاس جا رہے ہیں اگر نون لیگ اور پپلز فالٹی چاہے ان کے نمائندے چاہے آج اسطیفے جمع کر دیں آج اسطیفے آپ جمع کریں آپ کے ساتھ بھی تحادی جمعاتے ہیں جو آپ پوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو نظر آجے گا عدم اتماعات کس طرف ہے افصل میں یہ اپنی شہانہ زندگی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اسطیفے پینا ہی نہیں چاہتے یہ تو صرف ملک کو دوسری ڈگڑتے لگا رہے ہیں کہ ہم عدم اتماعات لائے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عدم اتماعات آئے گا عمرانتان کے حکومت جائے گی بلکہ میں آپ کو یہ کچھ سنا دوں اگلے پانچ سال بھی آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں چلیں جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا ظاہر ستی صاحب اپوزیشن کے پاس بیک اپ پلین کیا نظر آتا ہے اگر تحریک اعدام اتماعات کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا فوری الیکشن کے طرف جانے کا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانچ سال کی آئینی مدد کی روایت جو پچھلے دو حکومتوں سے چلی آ رہی ہے اسے ہی نبھایا جائے گا ایک تو یہ بھی بتاتے چلیں اور دوسرا جس طریقے سے آج اسلام آباد کے اندر آپ پوزیشن رہنماؤں کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور آپ بھی چونکہ اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں تو ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تو اس میٹنگ کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ وہاں ایجنڈا کیا ہے کس حوالے سے ڈسکشن ہوگی شکریہ کرشی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آتے ہیں کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں میٹنگ جو ہو رہی ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان پر بول پارٹی کی ایک قسم کی چیت ہو رہی ہے پاکستان پر بول پارٹی پہلے ہی کہہ دی کہ جو بھی ہونا چاہیے وہ اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے تو آج مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں یا نون لیگا یہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ اس چیز پر اگری ہو گئی ہیں کہ جی ادم اعتماد پیش ہونا چاہیے جب کے پہلے یہ سارے شوہ دال رہے تھے کہ جی ستیفے ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بی پلان کیا ہے اگر یہ طریقے ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو طریقے ادم اعتماد کامیاب ہونے گئے بات ان کے پاس دو آپشن ہیں ایک تو یہ فوری الیکشن میں جا سکتے ہیں اگر جنگی چین والے بیس وننوں کو بچانا ہے کہ ان کو نائلی سے بچانا ہے تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں تو اس وقت تک نیا اجلاس نہ ہو ایک ہفتے کے اندل میں سمجھیں توڑ دی جائیں اس کے بعد جسے اجلاس سے پہلے ان کے ایمیٹس ایلیکشن کی دیئر ارنانس کی جائیں اور وقتی طور پر ایسی سیٹاپ بنا دیا جائیں نوے جن کے لیے جو الیکشن کروائے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں ان کے ساتھ اتادی جماعتیں ساتھ دے جاتی ہیں اور ان کو جنگی چین گروپ کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر اتادی جماعتیں ساتھ دے جاتی ہیں تو پھر ڈیر سال تک یہ اسی طریقے سے اس اسمیلی کو چلایا جاتی ہے اس میں دو آپشن یہ کار فرما ہے ٹھیک ہو گیا ملک عاصف جاکوب صاحب پروگرام کا جو وقت ہے چونکہ اقتدام پذیر ہو رہا ہے تو میں آپ سے مختصر اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک کامجاب ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں باتیں دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں جو حکومت ہے وہ تو تو بہت ہی ڈٹے وے انداز میں اور پر جوش انداز میں پر امید انداز میں یہ جواب دے رہی ہے کہ نہ صرف ہم اس تحریک کو ناکام بنائیں گے بلکہ آنے والے جو پانچ سال ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ہوں گے بہرحال ہر کسی کا سوچنا اس کی اپنی رائے ہے جو وہ سوچے اگر تحریک کامجاب ہو جاتی ہے اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جب تحریک پیش کرنے کا وقت آئے گا اگر اپوزیشن نمبر گیم میں حکمران جماعت سے بادی لے جاتی ہے تو یقینی طور پر پی ٹی آئی کو بھی اس بارے میں علم ہو جائے گا حکمران جماعت کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس وقت نمبر گیم کس طرف بڑھ رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ امران خان صاحب اپوزیشن کا پلائن ناکام کرتے ہوئے وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں یہ دیکھیں آپ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے انشاءاللہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ میری ذاتی رہا ہے کہ ملک کلیکشن کی طرف جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کی گھبرات دیکھی ہے ان کی بخلات دیکھی ہے وہ کہتا ہے امران خان کہتا ہے ذرداری صاحب امران خان یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے دننے والا نہیں یہ کر دوں گا گھبرانا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں جے اگر حکومت سے نکالا گیا تو میں اور زیادہ ڈنجرس ہو جاؤں گا ان سے سڑکوں پر آؤں گا جلسہ کیا ہے اس پہ اس کی مقلات کا آپ کو اندازہ ہو گیا تو یہ حکومت دو چار دنوں کی مہمان ہے اور یہ خود جا رہے ہیں ان کے کرتوت ایسے ہیں جیسے میرے بھائی نے کہا کہ کرتوت کون سے ہیں بھائی مہنگائی کر دی بے روزگاری کر دی اس ملک کا ستہ اناس کر دیا موشد جو ہے اس کو تباہ ورباد کر دیا غریب کو دو وقت کی روٹی نہیں ملے رہی اس کو بیچارے کو لالے پڑے ہوئے ہیں کاروبار آپ نے ختم کر دی اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے اس کو آپ دیکھو کہاں پہ لے کے گئے ہو اور کیا کرتوت ہوتے ہیں بھائی اسے بڑھ کے کیا کرتوت ہونے آپ لوگوں کے تو اس ملک کا انہوں نے ستہ اناس کر دیا بھائی اب نہیں چلے گئے ایسے ملک یہ ملک صاحب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپوزیشن کے پلان کو ناکام بناتے ہوئے خود اسمبلیاں ڈیزولف کر دیتے ہیں تو پھر اکیا اپوزیشن اس کے بعد کے صورتحال کے لیے تیار ہے یا صرف ابھی توجہ عمران خان صاحب کو ہٹانے پر مرکوز ہے سر بلکل باکستان پپلز پارٹی جو ہے وہ بلکل تیار ہے الیکشن کے لیے بھی تیار ہے اور یہ جو طریقہ دم اعتماد ہے اس میں بھی بھرپور انشاءاللہ ہم ریڈی ہیں الیکشن کے لیے بھی ریڈی ہیں ملک صاحب آپ کو مجھے یہ لگ رہا ہے میری یہ پرسنل رہا ہے کہ ملک الیکشن کی طرح جا رہا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ذلکرنین شاہ صاحب ہمارے پاس آخری چند منٹ ہیں تو میں جاتے جاتے آپ سے اس حوالے سے بھی پوائنٹ آف یو آپ کا لے لیتا ہوں کہ تحریک ادم اعتماد کی ٹائمنگ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی خان صاحب نے چائنہ کا دورہ مکمل کیا ہے اور اس مہینے کے آخر میں ان کو رشیہ جانا ہے ایک بہت عرصے کے بعد ایک بہت بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جرمنی کا دورہ بھی ممکنہ طور پرگلے مہینے ہونا ہے آسٹریلیا کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے تیس مارچ کو پریڈ کے موقع پر کافی سارے ممالک سفیر اور جو سفارتی مشن ہے وہ پاکستان آ رہا ہے امریکہ ایک جانب ہم سے نراض ہے کہ ہم رشیہ اور چائنہ کے بلوک میں شامل ہو رہے ہیں تو ان تمام انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی ٹائمنگ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں بلکل غلط ٹائم کے اوپر تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو یہ ابھی آپ نے ساری باتیں مجھے بتائی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ امران سان ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ سارے سفیر آپ کی ملک میں آنا چاہتے ہیں ٹیمز آنا چاہتی ہیں ریشیہ کا دورہ ہو رہا ہے اگر ایک امریکہ کی غلامی سے وہ شخص آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپوزیشن جماعتیں پاکستان کے حق میں ہیں تو یہ اس ٹائم کے اوپر تحریک عدم اعتماد جیسا شوشت کیوں چھوڑ رہی ہے آپ دیکھیں جب ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آکھیں ڈالی امران خان صاحب نے تو سب سے پہلے بلاول زرداری اور آصف علی زرداری ساتھ گئے اور ان کے صدور سے جا کے انہوں نے ملاقاتے کی جب ہم نے اسرائیل کے اور ہندوستان کے ساتھ جا کے ہم نے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو مریم نواز صاحبہ اور حمدہ نواز شریف صاحب نے جا کے ان سے خوفیہ ملاقاتے کی جندال سے خوفیہ ملاقاتے کی تو یہ لوگ ملک کے حق میں کبھی بھی نہیں ہیں یہ لوگ ملک کے انٹی ہیں اور اس قائم کے اوپر اس طرح کا واویلہ کرنا میری سمجھ سے بالا تا رہا ہے کیونکہ ہمارے تو کرتوک خراب ہیں ان کے تو کرتوک بہت اچھے ہیں تو ابھی بھی اگر ہماری آنکھوں کے اندر دھول جھوکی جائے تو عوام بے وقوف نہیں ہیں اس کو ساتھ زہر زہری نظر آ رہا ہے اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو طریقی عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں آپ پوزیشن ہی تو ان سے سنبھلتی نہیں آپ پوزیشن سے انہیں پتہ ہی نہیں اس کا میار کیا ہے تو ملک کیسے سنبھالیں گے یہ بالکل بھی تیار نہیں ہے یہ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ صرف واضح ہے عمران خان صاحب اپنے دورے بھی کمپلیٹس کریں گے ٹیمز بھی یہاں آکے کھیلیں گے اور ہمارا ملک ترکی کی طرف جائے چلیں ٹھیک ہوگئے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختام پذیروبہ میں اپنے تمام مہماروں کا ایک مرتبہ پھر پروگرام میں جوائن ہونے کے لئے شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تحریک ادم اعتماد کا جو شوشہ ہے کیا یہ صرف شوشہ ہی ثابت ہوتا ہے یا واقعتاً اس لہر کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ حکومت کی مضبوط جو ان کی بنیادیں ہیں اس کو ہلانے میں کامیاب ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنے محضبان سبان قریشی کو اجادت دیجئے اللہ نگہبان